رائٹ ہے بیسک تعلیم کا حاصل کرنا ہمیں چاہیے کہ بیسک تعلیم کے لیے ہم گورنمنٹ سے مانگیں انڈیا نمبیسی سکولز میں چونکہ فیز کم ہوتی ہے یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ہم ڈپٹی سی ایم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا حق دلائیں یہ جو بچے بغیر تعلیم کے یہاں پر پھر رہے ہیں یہ آگے کی جنریشن خراب ہو رہی ہے تو ہمیں اس ساملے میں پہل کرنا ہے اور دوسری چیز میں سی ایم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں التماس کر رہا ہوں التجا کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہر کوئی این آرائی امیر نہیں ہے کئی خاندان ایسے غریب ہیں جو فائملی کو انڈیا بھیجنا چاہتے ہیں مگر انڈیا میں ان کے لیے مکان نہیں ہے اگر مکان کراہ پہ لیں تو وہاں بچوں کو جو سو نہیں دیا جاتا فیز فیز زندگی کی گزر بسر انڈیا میں بہت مہنگی ہو گئی ہے خود سعودی عرب میں بھی مہنگی ہو گئی ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ این آرائی ایس کے لیے بھی کچھ زمین اور پلات وہاں پر دیں جو غریب ہیں چھان بین کے بعد ہی دیں بہت ہی طریقے سے جو بھی ہو سکتا ہے کریں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ حج کے اس مبارک موقع پہ آپ کے مبارک زبان سے ہمیں یہ سنیں کہ سو دو سو پلات کے لیے میں ضرور کوشش کروں گا جو این آرائیس کو دیے جائیں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک مثال خائم ہوگی اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ چونکہ میں پبلک لائف میں ہوں لوگ یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں کھانے کے لیے ہینٹو موت ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی پیسے والا ہے ایسی بات نہیں ہے تو برحال یہ مکان کا مسئلہ جو ہے آپ کم سے کم وہاں پر کم پیسوں میں اگر دلا بھی دیں تو ہم آپ کے ممنوع و مشکور رہیں گے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا ڈپٹی سی ایم ہے انشاءاللہ یہ بات ہوگی ضرور برحال میں ان چند چھوٹے پھوٹے کلمات کے بعد میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا چونکہ پراسس ذرا لمبا ہے تو میں پھر ایک بار آپ تمام کا خلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اس محفل کو رونق بخشے اس محفل کو رونانی نورانی بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ڈکٹر سہید علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک ایک کر کے تنظیم کو دعوت دوں گا فوری اسٹیج پر مہربانی کر کے تشریف لائیں اور ہمارے نائف وزیر آلہ تلنگانہ کے ساتھ گروپ فوٹو بنائیں اور اپنی جگہیں لے لیں تنظیم کے تنظیم کے ایک فرد کو صرف دو دو منٹ کا وقت دیا جائے گا وہ اپنی اپنی جماعت کا تعریف کراتے ہوئے نائف سی ایم صاحب کا استقبال کریں وقت کی پابندی لازمی ہے تو میں شروع کرتا ہوں تلنگانہ انرائز فورم کے ذمہ داران تشریف لائیں میں تلنگانہ کے صدر سے گزارش کرتا ہوں اپنے کلمہ پیش کریں فورا یہ ہمارا بہت بڑا فخر کی بات ہے کہ ڈپٹی سی ایم صاحب ہمارے تلنگانہ سے ہے بہت بڑی اچھی بات ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تلنگانہ کے مسائل انشاءاللہ انرائز کے مسائل کافی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جزاکاللہ بہت بہت شکریہ عراقین سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستیں سمالیں نور ایڈوکیشن سوسائٹی کے عراقین تشریف لائیں نور ایڈوکیشنل سوسائٹی کے عراقین صرف نور ایڈوکیشنل کے سوسائٹی نمدعو نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فیل قرآن الكریم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہاللزین آمن صلو علیہ وسلم تسلیما اللہمہ صلی علیہ وسلم مولانا حمدی ومبارک صلیم مہمانان خصوصی عزت معاف فخر تلنگانا آلی جناب حمد علی صاحب نائے وزیر اعلی ریاست تلنگانا اور جائز پر تشریف فرما مختلف تنظیموں کے صدور اور موزز صاحب این اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نور ایڈوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے آلی جناب حمد حمد علی صاحب کو حجب ایت اللہ اور زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ خبر فرمائے اور آسان کرے اور تلنگانا حکومت کے سو دن کامیابی کے ساتھ پورے ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آئندہ سو دن میں ریزرویشن پر عمل عمر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دور نظام کے بعد کسی مسلمان کو حکومت میں عالی حدہ اگر ملا ہے وہ ہے نائب وزیر علیہ علی جناب محمد علی صاحب کی شکل میں اور یہ کہتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے آتی ساتھ یہ کہیں تاچلوں کے تلنگانا حکومت میں منجلی سے اتحاد مسلمین کی طاحتور موخوف ہے اس کا سہرا نقیب ملت عالی جناب عصد الدین صاحب عویسی رکنے پارلیمنٹ اور حبیب ملت عالی جناب عقبار عویسی صاحب رکنے اسمبلی کو جاتا ہے ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اثر گفتگو کا ہوا تو یہ کمال نہیں میرا خلوص مخاطب تھا میں کہا بولا ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداؤر پیدا بہت بہت شکریہ تمام صدور سے گزارش کرتا ہوں کہ دو منٹس میں اپنے کلمات پیش کریں چزاک اللہ ڈککن اینرائز کراکن تشریف لائیں ڈککن اینرائز کے طرح سے میں فوٹوگرافر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیار ہے جو حضرات ڈککن اینرائز کراکی نے تشریف لائیں صرف انتظامیہ کی گزارش دیتی ہے کہ یہاں پر بہترین ماحول پیش کریں بہت بہت شکریہ خالے صاحب آپ اپنی بات پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام یا رسول کریم سیدنا محمد والا علی و صاحب اجمائے جناب احمد الدین عویسی صاحب صدر پزم اتحاد اندوستان سے تشریف لائے تلنگانا کے ڈپٹی شیف نیسٹر محمد محمد علی صاحب آپ کا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی حج کی سعادت قبول کرنے کے لیے ہم سارے دعا گو ہیں ہمارے ڈاکٹر سید علی محمود صاحب جو آلڑی آپ سے دو تین چیزوں پر بات کر چکے ہیں اور اسی سلسلے میں میں آپ سے تیرہ جون کو ملاقات کیا تھا اور یہ سارے پوائنٹ جو انہوں نے بتایا تھے وہ اس کے تعلق سے آپ کو میں ایک میمورانڈم بھی پیش کیا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا پس اسی سلسلے میں گزارش ہے کہ ایک دکھنڈ انارائی کیلئے مطلب انارائی منسٹری چاہیے ایک وہ بہت زوری اہم پوائنٹ ہیں تاکہ ہم سارے مسائل ان تک لے جا سکے وہ آپ تک پہنچ سکے اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہمارے ڈاک صاحب نے بتایا وہ اسکول کا مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے سارے بچے جو آج کل بلکل بیکار ہو رہے ہیں جس کی ویسے کوئی ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے اور غریب جو یہاں پر کام کر رہے ہیں جس کی تنخواہ دو ہزار سے تین ہزار ہیں ان کو کوئی ایڈمیشن نہیں ہے اور ان کے کافی فیملی بچے بغیرہ ہیں اور ایک تیسری بات جو ہمارے میمورانڈم میں نہیں تھی یہ کہ اپنے پرسنل ایک پروجیکٹ میں ڈیولپ کیا تھا یہاں پر میت کی غصول کے لیے ایک مقصلہ ہوتا ہے جسے وہ کرتے ہیں تو میہ چاروں کہ آپ اوخاف کے طرح ہم کو کچھ زمین دلائیں تاکہ اس پر موڈل مصول خانہ منیا میت کے لیے کیونکہ آج کل وہاں کی زندگی ساری فلائٹ کی زندگی ہو گئی اور میت کو اوپر لے جانا ایک مسئلہ ہے نیچے نیلانا ایک مسئلہ ہے یہ ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے گھنہ نائر گروپ آپ سے ادبن گزارش ہے بہت تشریف لائے اسلامی سرکل آف میڈی لیسٹ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ میں خدرت صاحب سے تنخص کرتا ہوں کہ اپنے کلامات پیش کر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة السلام علی رسول رنبیاء کریم پہلے میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے ڈیوٹی سی ایم صاحب کو جو حج مبرور ہو اور انشاءاللہ ان کی دعائیں خبول مقبول ہو میری ایک درخواست ہے کہ ہمارے ڈیوٹی سی ایم سے کہ اینا رائز کے لیے لینڈ پروڈیکشن لائنڈ پروڈیکشن لا یا کچھ ایک بنائیے تاکہ جتنے بھی اینا رائز ان کی جو ہے اپنی جائدات احفاظت وہ وہ پر سنجھے جزا اللہ خیر تلنگانا گلف ایمپلوئیز فورم کیا راکین تشریف لائیں تلنگانا گلف ایمپلوئیز فورم کیا راکین تشریف لائیں اسلام علیکم اہلیان تلنگانا کی خدمت میں میرا فعلان شاہ نشین پر تشریف فرما آیت کی محفل کی شان عزت معاف جناب محمد علی صاحب نائب وزیر آلہ عزت معاف محمد الدین عویشی صاحب فدر بزم اتحاد اور دیگر تنظیم کے عراقین وحتیدار وصدور تلنگانا گلف ایمپلوئیز فورم کائنہ خاج یہ ایمپلوئیز ہیں جس جس سے آپ تمام مخوبی واقف ہے جیسے کہ ایر انڈیا کے ایک مسائل زمزم فری آلاؤنس حادثے میں شکار لوگوں کی مدد دیڈ باڈیز کو اپنے وطن بھیجنے کے انتظامات حاجیوں کی خدمت ملابس ملازمت سے پریشان لوگوں کی نمائندگی اور جائز انداد وغیرہ وغیرہ اور حیدر آباد کی خواتین بھی کئی ایکس آتی ہیں یہاں پہ پریشان ہوتی ہیں ایسائی ایک دو مہینے پہلے آیا تھا اور ویخار راکین تھے ان سے فالو کیا اور آخر کار وہ خواتین کو حیدر آباد واپس بھیجنے میں ہم نے کابیاں بھی حاصل کی اور جبکہ نئی ریاست تلنگانہ اور ٹی آر ایس کی حکومت عمل میں آ چکی ہے اور ہمیں خوشیز بات کی ہے کہ ایک مخلص سنجدہ سادگی پسند اور حمدرد انسان کو نائی وزیر آلہ بنایا گیا اب یہ ہم عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اہم عہدے کا کس طرح سے استفادہ اٹھاتے ہیں ہمیں متحدہ طور پر حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ نہ ہوگا ٹی آر ایس حکومت نے کئی ایک کام انجام دے رہی ہے جس میں ورک بورٹ کو جوڈیشل پاورس ہے فارمرز کے لون کی معافی ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کے لیے بھی کافی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہماری ریاست میں اینار ای منسٹری پچھلے چھے آٹ سال سے سرگر میں ہے ہے اینار ای منسٹری ایسی بات نہیں ہے کہ آج نہیں بنائی جاری ہے لیکن اپنی ذاتی مفادات کے لیے تھی لیکن اب کیسی آر صاحب کی حکومت میں اینار ایس کے مسائل کافی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اور ہر وہ ممکن مدد کے لیے کیسی آر صاحب کوشہ ہیں اس کی مثال اس بات سے ملتی ہے کہ حال ہی میں ینار ای ویل فیر کے لیے دو سو چالیس کروڑ کورپس فنڈ مختص کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ٹی آر ایس کے ایم پی جن میں محترمہ قویتہ بھی شامل ہے اور ہمارے ہر دل عزیز و بے باق یم بخوبی انداز میں پیش کیا ہے اور ایکسٹرنل ریفیر منسٹر محترمہ شسمہ سوراج صاحبہ بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کا نوٹ لیا اور فوری طور پر اقدامات انجام دیئے ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت ہی پر امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں حکومت کے نئے سکھیم سے ہم سب مستفید ہوں گے اور خاص کر وہ غریب پریشان حال یا نارائز جو بہت ہی مجبور زندگی گزار رہے ہیں اور آئے دن کئی ایک کی موت یہاں پر ہوتی ہے اور وطن اور اس کے گھر والے پریشان ڈیٹ بارڈی کا انتظار میں ڈیٹ بارڈی بھیجنے تین بچوں کے نظام بات سے ہے چن بیرن نہ کر تو ہو سکتا ہے میں ایک کچھ گزار کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی حضرات کچھ افسوس نہ کوئی خاص لوگ آئے نہ کاروان بنا بس ترقینوں کی نظر رہا لیکن جب میں منزل پہ پہنچا لیکن جب میں منزل پہ پہنچا تو خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ بھی ہے کاروان بھی ہے بہت اچھا انداز میں تمام سدھو سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ فوٹو سیشن اور اپنے کلامات جل سے جل ختم کریں ایک پندرہ میٹ میں یہ ختم کریں تاکہ ہم ہمارے ڈیپٹی چیفنیسٹر کو سنیں میں دعوت دیتا ہوں تیلنگانا یوت ویلفیر ایسوشیشن کے احباب ہو چکے گلوبر ٹورس اینڈ ٹرائیورس گروپ کے احباب تشریف لائیں ڈاکٹر سید فرید خاجہ سم میں تمام فوٹوگرافر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جل سے جل سناپ لے اس کے بعد بہت شکریہ بچوگیا تلنگانا یوت ویلفیر ایسوشیشن تشریف لائم بہت بہت شکریہ سوشیو ری فارم سوسیٹی علیم خان فلکی صاحب تشریف لائیں سلام علیکم عزت ماب نائے وزیر علی محترم محمد علی صاحب احمد عدی صاحب اور تمام رسپیکٹیبل گیسٹ تلنگانا کی چار کروڑ عوام کی بات کو دو منٹ میں مجھے پیش کرنا ہے میں کوشش پوری کروں گا اور انتہائے اختصار سے کام لیتے ہوئے محترم نائے وزیر علیہ کی میں توجہ چاہوں گا کہ میں نے بیہار اتر پردے جھارکن وارا کے علاقے دیکھے ہیں غربت اور افلاس کے مناظر جرائم کی بڑھتی ہوئی جو وہاں کی سٹیٹسٹک اگر آپ دیکھیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہیدر آباد بہت تیزی سے اسی سمت آگے بڑھ رہا ہے ریزن تو بہت ہیں لیکن میں صرف ایک ریزن کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر پانچ 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 چھے گھنڈے الیکٹریسٹی نہیں ہوگی تو سٹوڈنٹس کیا کریں گے سکول بن ہو جائیں گے ہزاروں کاری گئے جس میں مرائی ٹیلر ہیں دکانے ہیں سنت کار ہیں ان کے پانچ چھے گھنڈے کی تنخہ نہیں ملتی ہیں تو اگر آپ کو ہیدر آباد کو ایک بہار یا اتر پردیش بننے سے بچانا ہے سب سے پہلے درخواست ہے کہ آپ الیکٹریسٹی کے اوپر سبجے دیجئے دوسرا اہم بات یہ ہے جانے محترم میں بہت مختصر سے چونکہ سوشل ریفارم کی میں نے فوٹو اس لیے نہیں کی یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو سوشل ریفارم کے ساتھ نہیں ہے وخار صاحب نے کہا سوشل ریفارم کے گروپ کو بلائیے میں نے کہا پوروں کو بلائیے بہت مشکل تھا یہ میں جو بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہر حکومت سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کرتی ہے وہ غربت دور کرنے کا اعلان کرتی ہے یہ آواز بیسے بھی نہیں بیٹھنے والی انشاءاللہ اٹھ گئی ہے اچھا وہ والی آواز میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ غربت کو دور کرنے کا میں یہاں پر کوئی دینی یا سماجی تقلیر نہیں کروں گا لیکن جس چیز کا تعلق حکومت سے ہے میں وہ بتانا چاہوں گا کہ اس جہیز کو روکنے کے لیے یا اس غربت کو دور کرنے کے لیے حکومت سب سے پہلے کام یہ کرے کہ ان جہیز ان بڑے شادی خانوں جتنے مجد سب ٹائپ میں بیٹے ہیں یہ لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ زیادہ ٹیکس اس لیے لگایا جانا چاہیے کہ ان لوگوں نے اسلام کو بگاڑا ہے اور 99% وہ لوگ ہیں جو 40 40 50 50 لاکھ روپیے خرچ کرتے ہیں شادی پر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ حکومت نتائج نکل رہے ہیں اس میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا شادی کا ڈپارٹمنٹ ہمارا خازیوں کا ڈپارٹمنٹ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ایک صدر خازی 50 ریال میں نکاح نامہ خریدتا ہے 500 روپیے میں نائب خازی کو دیتا ہے نائب خازی اگلے نائب خازی کو ایک ہزار میں بیچتا ریلیشنز کا ریشو 60% بڑھ گیا ہے میان بیوی کے جھگڑوں کے مواقعہ پولیس ٹیشن جاتا ہے تو پولیس والوں کی عید ہو جاتی ہے پولیس والے دل بھر کے دونوں کو لوٹتے ہیں اس کے بعد وکیل لوٹنا شروع کرتے ہیں اس کا جہیز ذمہ دار جہیز کو روکنے کیلئے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس بڑا جو جو طریقے اختیار کرنا شاہیی کریں حجز علی مطرم میرے دو منٹ ہو چکے ہم انشاءاللہ پھر گفت بہت شکریہ علیم صاحب حضر میں ہم تمام کی طرف سے چیف نیسٹر صاحب کو یہ باتیں بولنا بھی ضروری ہے اب میں دعوات دیتا ہوں تیلنگا نا یونیٹیڈ فورم کے ادا کین تشریف لائے بہت 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 شکریہ میں سیادت علی خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کلمات پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالم الحمد للہ درود و سلام حضرت آمینہ کے لال پر درود و سلام بی بی فاطمہ کے بابا جان پر درود و سلام امام حسن و امام حسین کے نانا جان پر صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ وسلم صدر محترم احمد الدین عویسی صاحب آج کے مہمان خصوصی لیق جلیل لائق فائق ممتاز و معظم حسن جناب محمود صاحب حاضرین محفل اور دائس پہ موجود میرے تمام احباب آج ہم اس محفل میں اس محفل کا آغاز اس رات کو ہوا ہے جہاں خوران اس کی عظمتوں کی تعریف کرتی ہے ہم حج کے ایام کے دس دنوں میں داقل ہو چکے ہیں اور ہم استقبال کر رہے ہیں نئی حکومت تلنگانہ کے پہلے مسلم نائب وزیر اللہ کا اس لیے یہ رات یہ ایام اور ان کا یہ استقبال سرزمین جدہ پر ایک اہم بات خرار پاتی ہے شائر شائر مشرق علماء اقبال نے آپ کے ہمارے لئے یہ پیغام دیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اخوان کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مخدر کا ستارہ یہاں ریاست تلنگانہ نے پہلے مسلم ڈپٹی چیف نسٹر کو مخرر کر کے ایک بہت بڑی ذمہ داری محمود صاحب کے کندھوں پر ڈال دی ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ریاست تلنگانہ کے پسماندہ اقوام ہیں ان کی بقا بہبود بھلائی اچھائی کے لیے ہر ممکن کام کریں سب سے اہم کام جو ہے وہ تعلیمی میدان میں کام کرنا ہے یقینی بات ہے ازلا میں بھی تعلیم کم ہے شہر میں بھی تعلیم کم ہے چونکہ علم کا حاصل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے علم وہ دولت ہے جسے چوری نہیں کر سکتا ڈاکو ڈاکا نہیں دال سکتا اور لوٹیرال لوٹ نہیں سکتا اسی زیور سے اسی نور سے ایک آتمی اپنے گھر کو سمال سکتا ہے کمبے کو سمال سکتا ہے شہر کو سمال سکتا ہے ریاست کو سمال سکتا ہے ملک کے لیے ایک بے مثال ریاست چھوڑ سکتا ہے تعلیمی میدان میں کام ہونا بہت ضروری ہے مجھے یہ بات بہت بھلی لگی اور تلنگانہ یونائٹڈ فورم کے ہر فرد بھلی لگی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ تک پیغام پہنچا دوں کہ کیسار نے جب سے تلنگانہ چلانے کی مہم شروع کی اسی وقت سے اس نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سہولتیں پیدا کرنے کا یا دینے کا اعلان کرتا رہا اس اعلان کے ساتھ اس نے آصفیہ خاندان کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھتا رہا ہمیشہ اسمان علی خان کے کارناموں اور اسلام اسمان علی خان کے متعلق کچھ نہ کچھ جو ان کے کارنامے تھے اس کو پیش کرتا رہا یہ دو باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت مسلمان کے حق میں ہم تمام کی جمعیداری ہے کہ ہم حکومت کی ساتھ دارے دیں اللہ حافظ بہت شکریہ پلیس کم آن بہت شکریہ بہت شکریہ اب میں درخواست کرتا ہوں تون سیٹی تشریف لائن تشریف لائن تشریف لائن تشریف لائن تشریف للسئلة تعالی تشریف لائن بہت شکریہ میں نائب صدر ٹوین سٹیز سے درخواست کرتا ہوں تشریفہ مہمان خصوصی عزت محب نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ اسٹیٹ جناب محمد محمد علی صاحب جناب صدر وخائدین ملت اور تلنگانہ کی عظیم سبوتو اسلام علیکم جناب سید خواجہ ویخار الدین صدر ٹوین سٹیز یوت ویل فیر اسوسییشن جدہ کی نیابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے میں عبدالرزاق مہید دین نائب صدر جناب صدر کی جانب سے اپنی جانب سے اور پوینٹ سٹیز یوت ویل فیر اسوسییشن کے تمام محترم اراکین کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد علی محمد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے جدہ میں خیر مقدم بڑھتا ہوں پوینٹ سٹیز یوت ویل فیر اسوسییشن کا اصل مقصد نوجوان نسل کو ذہنی اور جسمانی تندرستی کی طرف مائل کروانا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ہم گاہے بگاہے کھیلوں کے اور معلوماتی مقابلوں کا انقاد عمل میں لاتے ہیں ہم نے جدہ میں ایک ایسی تاریخی تقریب کا انقاد کروایا جس میں تمام تنظیموں کے سربراہان کو مدو کر کے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انعامات تقسیم کروائے وطن عزیز سے جو بھی محترم خیادین عدیب شورہ علماء صحافی اور سماجی شخصیات جب جدہ تشریف لاتے ہیں تو اٹوین سٹیز یوت ویل فیر اسوسیشن ان کے عزاز میں تخاریب کا انقاد کرواتی ہے مختلف تنظیموں کے تحت ہونے والے تخاریب میں نہ صرف بھرپور شرکت کرتی ہے بلکہ سپانسرشپ بھی فراہم کرتی ہے میں آخر میں تمام جملہ راکین پوین سٹیز یوت ویل فیر اسوسیشن کی جانب سے جناب محمد علی محمود صاحب کو حج کی پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی اس سے دعا کرتا ہوں آپ کے حج کو خوبولیت کا درجہ عطا فرمائے شکریہ اب میں ڈاکٹر خاجہ سید فرید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات پیش کرے اردو اکیڈیمی جدہ کہ اب آپ تشریف لائیں سید جمالاللہ خادر صاحب اپنے اراغین کے ساتھ تشریف لائیں حاجدین محفل بس آپ اس کے بعد دو ہی جماعتیں ہیں اس کے بعد ہم ڈیپٹی چیف فنیسر صاحب کو سنیں گے آپ کے سبر کا ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اراغین اپنی اپنی جگہ لے لیں تاکہ فوٹوگراف اس کو سہولت ملے تھوڑا سا وائڈ ہو جائے بہت بہت شکریہ سید جمالاللہ خادر صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے کلمات پیش کریں اپنے کلمات پیش کریں ایک آدمی ہے بردی آتا در برداش کرو اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي علی رسوله الكریم شہنشین پر تشریف فرما آج کے صدر جلسہ محترم احمد الدین او ایسی صاحب قابل تکریم و احترام جناب محمد محمود علی صاحب کی خدمت میں تمام تنظیموں کی جانب سے اور بطور خاص اردو اکیڈمی کی جانب سے سعادت حج سے بہرمند ہونے پر ان کلمات کے ساتھ دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں حجن مبرورہ وسعیم مشکورہ و ذنبن مغفورہ لبیک ہر قدم پر زبان پر یہی سوال لبیک ہر قدم پر زبان پر یہی سوال سارے گناہ بخش دے اے رب زلجلال سارے گناہ بخش دے اے رب زلجلال آج کا دن جدہ میں مقیم اہلیان تلنگانہ کے لیے انتہائی خوشی و انبسات کا دن ہے کہ ہماری ریاست تلنگانہ کے سب سے پہلے نائب وزیرعالہ عزت مار محمد محمود علی صاحب نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ حج پر تشریف لانے کے باوجود اپنی عبادتوں کے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت اپنے ہم وطنوں کو انعیت فرمایا آج کی اس مختصر لیکن یادگار محفل میں ہم سب آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں حج کے ارادے سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا ہے اور یقیناً حج کے سفر کے دوران آپ کی ہمارے درمیان موجودگی ہماری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشے گی اور حج کی ادائیگی کے بعد تو یقین ہے کہ قوم کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا اور ایک نئے عظم اور حوصلے کے ساتھ وطن کو واپسی ہوگی کسی شاعر نے حجاج اکرام کی واپسی پر یوں کہا ہے کہ تیری عطا سے سب نے ہی دامن کو بھر لیا تیری عطا سے سب نے ہی دامن کو بھر لیا یوں اس سفر سے آگے کا زادے سفر لیا ہو امتہا کوئی نہیں ہاریں گے زندگی ہو امتہا کوئی نہیں ہاریں گے زندگی اب ہم ہم الگ طرح کی گزاریں گے زندگی اب ہم الگ طرح کی گزاریں گے زندگی عزت محب محمود علی صاحب جس وقت ہمیں آپ کے نائب وزیر علیہ کے جلیل القدر اہدے کے پر فائز ہونے کی اطلاع ملی یہاں اہلیان تلنگانہ میں خوشی کی لہر دوڑ دئی اور ایک جشنل کیسی کیفیت پیدا ہو گئی اور صبح و شام ہر محفل میں آپ کا اور ریاست تلنگانہ کے ہر دل عزیز وزیر علیہ جناب کے چندر شکر راو صاحب کا بھی ذکر خیر ہوتا رہا ہے ہیدر آباد میں اردو اکیڈمی جدہ کی جانب سے سمدانی صاحب پھر سلیم فاروقی صاحب اور حالیم عباس خان صاحبان کو آپ نے ملاقات کا موقع دیا اور ہمیں یقین ہیں کہ آپ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپسی پر آپ کی ہماری